جی اسلام علیکم دوستوں کیا رہے ہیں جی اب لوگوں کا امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے آپ دوستوں کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہے جی کہ اسلام آباد پولیس کے اندر جو ہے وہ سیرس آ گئی ہیں جی کافی ساری آپ یہ دیکھئے گاہ کے میلز اور فی میلز کے لیے اے ایس آئی اور کانسٹیبل کی سیرس ہیں اور کافی نمبرز ہے جی تو یہ آپ دیکھیں جی اس کی جو آ رہی ہے تعداد جو ہے تو بی ایس آلیون کی سیٹ ہے جی اے ایس آئی اسسٹنٹ جو ہے وہ سب انسپیکٹر ایک سو اٹھارہ سیٹس ہیں تو اب یہ دیکھئے گا کہ اس میں اوپن میرٹ جو ہے وہ ہے چار اور اسلام آباد کیپیٹل جو ہے اس کے میں پچاس جنرل ہیں چھے ویمنز کی ہیں اور تین مینارٹیز ہیں یہ بسیکلی وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جن کا ڈومی سیل جو ہے وہ اسلام آباد کا ہوگا جی چار ویسے جنرل اوپن میرٹ ہے کوئی بھی کر سکتا ہے پھر سوبوں کے ساتھ سے ہیں جی پنجاب میں جو ہے وہ پچیس جنرل سیٹے ہیں تین ویمنز کی ہیں اور ایک جو ہے وہ مینارٹیز کی ہے جی اسی طرح آپ یاد رکھے گا کہ سندھ جو ہے سندھ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ چھے جنرل سیٹ ہیں سندھ رولر ایریا ہے کیونکہ سندھ کو دو عصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک رولر اور ایک اربن تو یہ ایک ویمنز کیا ہے اسی طرح اربن ایریا میں چار سیٹے ہیں اور آپ دیکھے گا کہ خیپر پکتنفا میں چھے جنرل ایک ویمنز پلوچستان میں چار جنرل اور فاٹہ میں دو جنرل سیٹے ہیں اور گلگت پلوچستان میں ایک اور ازاد کشویر میں ایک اب ان کا ایج لیمٹ آپ نے یاد رکھنی ہے اٹھارہ سے پچیس سال ہے جی اور کوالیٹکیشن کی ہے بی اے بی اے سی جنرل جو ہے گریجویشن اور ان کا فیزیکل سٹنڈر آپ نے یاد رکھنے ہے پانچ پٹ سات انچ میل کی آئیٹ ہونی چاہیے اور فیمل پانچ فٹ دو انچ ہے اور یہ چیسٹ ہے جی تین تیس چونتیس جو ہے نا جی انچ جو ہے وہ ہونی چاہیے من کے لیے ویمنز کا نہیں ہے منز کی یہ چیسٹ ہے جی اس کے ساتھ آپ یاد رکھے گا کہ کانیڈیٹ شل ہیب تو پاس انڈیورنٹ ٹیسٹ یعنی کہ دوڑ کرنی ہے جی دوڑ کتنی ہے جی ایک اشاریہ پانچ جو ہے نا جی مائلز یہ تقریباً دس منٹ اور مطلب ہے کہ تین پوائنٹ فائی منٹس کے اندر کرنی ہے میل نے اور پندرہ منٹس کے اندر کرنی ہے فی میلز نے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جی کہ یہ والا جو ہے کہ یہ انہوں نے کرنا ہے جی پاس ٹھیک ہے نا جی اچھا اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ نا جی آگے کانسٹیبل کی سیٹس آ جاتی ہیں جی کانسٹیبل کی سیٹس اگر آپ دیکھئے گا تو کہ یہ کچھ سیٹیں جو ہیں نا جی یہاں پہ آپ نے یاد رکھئے گا کہ اوپن میرنٹ ٹیس ہیں جی اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو تین سو چالیس جرنل سیٹس کانسٹیبل کی اسلام آباد کے لیے ہیں چالیس ویمنز کے لیے ہیں بیس میناریٹیز اور پنجاب میں ایک سو ستر سیٹ ہے جی جرنل بیس ویمنز دس میناریٹیز سندھ اربن تھرٹی نائن پانچ ویمنز کی ہیں دو میناریٹیز کی ہیں اور سندھ جو مطلب ہے رولر میں یہ تھی اربن میں پچیس جرنلز ہیں تیس ویمنز کی ہیں اور دو میناریٹیز ہیں تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ خائبر پکھون فا میں اونتالیس جرنلز ہیٹے ہیں ویمنز پانچ ہے میناریٹیز دو بلوچستان میں اکیس جرنل دو ویمنز ون میناریٹیز پھر فاٹا کا ایری آ جاتا اور پھر ازاد کشمی سٹنڈرڈ سیم ہے جی کہ آئیٹ من کی بھئی ہے جو اے ایس آئی میں ہوگی اور ویمنز کی بھی سیم ہے چیسٹ بھی سیم ہے اور دوڑ بھی جو ہے وہ بھی سیم ہے جی ڈیڈ مائل کی دوڑ ہے اور تقریباً دس جو ہے کہ منٹ اور کچھ سیکنڈ میں کرنی ہے لیلنے اور پندرہ منٹ میں کرنی ہے فی لیلنے تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے جی آپ اگے دیکھیں جی کہ کرائٹیریا جو ہے نا جی ان کا آگے آپ یاد رکھئے گا کہ یہاں پہ آ جاتا ہے کہ اپلیکنٹ شوٹ اپلائے اونلی آن لائن ویب سائٹ کے ذریعے کرے گا جی اپلیکنٹ جو ہے اور اس کو مطلب ہے پندرہ دن کے اندر کرنا ہے جی جو مطلب ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ ہوئی ہے اس کے پندرہ دن کے اندر کرے گا فیس کتنی ہوگی پندرہ سو روپیہ ہوگا ایک پوست کے لیے اگر دو کے لیے کرتا ہے تو الگ الگ فیس ہوگی اور یہ ان اس طریقے سے کر سکتا ہے ایزی پیسہ جیز کیس یوز یو پیسہ ہے ایٹی ایم ہے ٹھیک ہے نا جی وائی بینک کی یہ کر سکتا ہے جی فیس اور ایک جاپ کے لیے ایک ہے جی دو دو کرے گرے گا تو الگ الگ جو ہے وہ فیس کرے گا جی کلوزنگ ڈیٹ سے پہلے کرنی ہے جی اگر کلوزنگ ڈیٹ کے بعد کوئی 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 ای میل کو چیز رسیب اور ٹی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی جی تو مظل اس طرح یہ نیچے ایج ریلیکسیشن یہ یاد رکی گا ہائیٹ چیسٹ ایج ریلیکسیشن جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی جی سارے دوستوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی ریلیکسیشن نہیں ہوگی اگر کوئی بندہ اپنی انفارمیشن غلط دیتا ہے یعنی کہ وہ چھپاتا ہے تو اس کو چار سو بیس چار سو اٹسٹ اور چار سو اکتر پاکستان پینل گورڈ کے تیز سیون یئر کی سزا ہو سکتی ہے جی تو مطلب یہ کچھ انہوں نے دیا اس میں ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ٹرانس جنڈر کے لیے بھی بتایا گیا ترانس جنڈر کیسے اپلائی کریں گے اگر میل ترانس جنڈر ہے تو وہ میل آئی ڈی پہ کرے گا مطلب میل کوٹے میں کرے گا ju اور اگر فی میل ہی میل جنڈر ہے یا فی میل جنڈر ہے از کو ترانس جنڈر کو یہ بتایا گیا میل ٹرانس جنڈر اور فی میل ٹرانس جنڈر پروٹیکشن ایکٹ کے طرح جو بتایا گیا اس حساب سے تو گورنمنٹ ایپلائی بھی اگر کرائیٹ ایڈیا پورا کر رہے ہیں تو وہ ایپلائی کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ نے یاد رکھئے گا نہیں اب آپ نے ذہن میں رکھئے گا کہ یہ آگے جو ہے نا جی کہ کچھ چیزیں مزید ہونا نے دیا ہے کہ فیزیکل کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انٹرویو چیزیں بھی ہیں جی کہ مطلب ہے کہ ساتھ ساتھی کافی ساری اور بھی چیزیں منشن کی گئی ہیں جی ٹھیک ہے نا جی تو یہ جسٹ جو ہے کہ فارمیلٹی ہے جو مین چیز تھی وہ آپ کو میں نے بتا دی دی تو سب دوست جو سلیبس ہے وہ اس کا بتا دیتا ہوں کہ سلیبس سیمپل ہے جی جو عام روٹین میں پیپرز کا ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ انگلیش میپ کمپیوٹر ایوری ڈی سائنس اور اسی طرح جو ہے وہ جنرل نالج پاک افیر ہے جی اور اسلامک سٹڈی یہ ساری چیزیں بھئی ہیں جی ٹھیک ہے نا جی تو آپ سب دوست جو مطلب ہے کہ اپلائی جن کے انجیبیلٹی ہے وہ ضرور اپلائی کریں ایک اچھی اپرڈنٹی ہے اور ان کی اچھی پی بھی ہے اسلامہ پولیس کی جو پی ہے اور جاب سٹرکچر ہے وہ بہت اچھا ہے تو سب دوستوں کو مطلب ہے کہ جو ہے